صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے یہاں پر چونکہ جہاد کی بڑی فضیلت سنی ہوئی تھی کہ جہاد بڑا افضل عمل ہے تو جب یہاں یہ پتا چلا کہ ان دنوں کے اندر جو عام عمالِ سالحہ ہیں جہاد کے علاوہ بھی گھر بیٹھے ہوئے تسبیح، تحلیل، درود و سلام، نفل، تحجد، نماز، تلاوت کہ ان کا بڑا ہی زیادہ ثواب ہے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں کے سوا جو اللہ کے رستے میں جہاد کیا جاتا ہے کیا ان دنوں کا عملِ سالحہ اس جہاد سے بھی بڑا ثواب رکھتا کہ جس میں بندہ اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے اسلام کو غالب کرنے کے لیے کفر کو مٹانے کے لیے دشمن کے سامنے پہنچ گیا ہے تو یہ دس دن جو ذلحج کی ہیں ان میں نفل پڑھنا تو آسان سی بات ہے اور ان دنوں کے علاوہ جو میدانِ جہاد میں جہاد کر رہا ہے موت کے موں میں کھڑا ہے وہ بڑا مشکل ہے تو کیا اس جہاد سے بھی ان دنوں کے عمالِ سالحہ زیادہ فضیلت رکھتے ہیں تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَلْ جِحَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذلحج کے دس دنوں کے علاوہ دنوں کا جہاد ذلحج کے دس دنوں کے عملِ سالحے کے ہمپلہ نہیں ہو سکتا ایک تو یہ نہ کہ یہ بھی ایک عملِ سالحے ہے اور پھر دس دنوں کے اندر ہو تو اب جہاد اور چیز ہے کہ وقت ذلحج کے دس دنوں کا ہے اور ساتھ جہاد بھی ہو رہا تو اب تو یہ جہاد کو ذلحج کی بھی برکت مل جائے گی سوال یہ تھا کہ جہاد ذلحج کے ان دس دنوں کے علاوہ ہو اور دوسری طرف عملِ سالحے دس دنوں کا ہے کوئی عملِ سالحے تو اب تقابل میں کیا جہاد کی فضیلت زیادہ نہیں ہے تو ہمارے آقا علیہ السلام نے فرما نہیں ان دس دنوں کے اندر جو عملِ سالحے کیا گیا وہ ان دس دنوں کے علاوہ کے جہاد سے بھی بڑا مقام رکھتا ہے